موسیقی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر جو کونٹنٹ ہیں وہ ہیں جی ایک ہے ایلاسٹک ہے انیلاسٹک کلیین اور دوسرا ہے پروجیکٹائل موشن پروجیکٹائل موشن is the most important اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے اس لیکچر کو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے اب یہ ایلاسٹک ہے انیلاسٹک کلیین یہ ایک مختصر سا آرٹیکل ہے میں اپنے پرچھے لیکچر میں اس کے کیسز ایکسپرین بھی کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو آپ کو گائیڈ کر دوں اس حوالے سے بھی اب دیکھیں ہمارے پاس کلیین یہ ہوتا ہے دو درنگہ ایک کو بولتے ہیں انیلاسٹک کلیین اور دوسرے کو بولتے ہیں انیلاسٹک کلیین پہلی ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انیلاسٹک کلیین ہے یہ آئیڈیل کیس ہے اور جو ہمارے پاس انیلاسٹک کلیین ہے یہ پریکٹیکل کیس ہے اب انیلاسٹک کلیین کلیین کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کے اندر مومینٹم بھی کنزر ہوتا ہے کائنیٹک انرجی بھی کنزر ہوتی ہے اور ٹوٹل انرجی بھی کنزر ہوتی ہے مین ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسی کلیین جس کے اندر کائنیٹک انرجی کنزر ہوتی ہے یہ بک میں لکھا ہوئے کہ in an ideal case when no kinetic energy is lost جبکہ جو ہمارے پاس ان الاسٹک کلیئن ہے یہاں پہ صرف مومینٹم کنزر ہوتا ہے اور total energy کنزر ہوتی ہے یہاں پہ kinetic energy جو ہے وہ کنزر نہیں ہوتی یہ یاد رکھیے گا اب یہی بات ہے کہ بک میں پھر بڑے واجر الفاظ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اور یہ چیز ایم سی ایو میں بھی آ سکتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہر کلیئن کے اندر چاہے وہ elastic ہو یا in elastic ہو اس میں مومینٹم اور total energy لازمی کنزر ہوگی لیکن kinetic energy صرف کنزر ہوگی کس کے اندر elastic کلیئن اب یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا کیا ہے اب ہم نے relative velocity معلوم کرنی ہے یہ آپ کے پاس دو object ہیں جن کا ایک کا mass m1 دوسرے کا m2 یہ کسی velocity v1 سے move کر رہے ہیں یہ کسی velocity v2 سے move کر رہے ہیں یہ آپ اس میں ٹکرا آگئے ہیں اب ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے ٹکرانے کے بعد ان کی velocity میں change آئے گا تو اب اس کی velocity ہوگی ہے v1 dash اس کی velocity ہوگی ہے v2 dash اب آپ نے ان velocities کی value find کرنی ہے تو ان velocities کو ہم بولتے ہیں relative velocities تو ان کے فارمولے آپ میں یاد رکھنے ہیں یہ آپ کو سامنے لکھیوں میں کہ v1 dash is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into v1 ٹھیک ہے اس کو ایسے لکھنے بے شک اور plus 2 m2 divided by m1 plus m2 into v2 سیم اسی طرح v2 dash ہے 2 m1 divided by m1 plus m2 into v1 اسی طرح plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into v2 اچھا اب یہ جو velocities ہیں یہ فارمولا کہاں لگنا ہے اب سوال یہ بچے پوچھتے ہیں دیکھویں بھئی آپ کے پاس elastic collion in one dimension کے four cases ہیں وہ جو cases ہیں ان میں یہ ہے کہ جب masses same ہو یا ایک mass بہت بڑا ہو یا ایک mass بہت چھوٹا ہو جب آپ کے پاس اس طرح کا case available نہیں ہوگا مثال کے طور پر کہ جب آپ کے پاس نہ تو masses same ہیں اور نہ ہی masses کے درمیان اتنا بڑا difference ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک کو ignore کر سکیں تو پھر آپ نے relative velocity نکالنے کے لیے یہ آپ نے equations استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس سے relevant آپ کی assignment کیا ہے کہ آپ example 3.4 اور 3.5 کو دیکھو اور numerical 3.7 کو solve ہوگا یہ آپ یہ تین سوال کر لیں گے تو میں guarantee دیتا ہوں کہ آپ کو یہ جو elastic in elastic collion ہے اس کا concept بہت اچھا clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں جی ہمارا جو اغلا article ہے وہ ہے projectile motion یہ وہ article ہے کہ جو بچوں کو سمجھنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے اور بچے بار بار demand کرتے ہیں سر projectile motion projectile motion projectile motion سمجھا دیں تو بہت ہی توجہ اور غور کے ساتھ اس topic کو سمجھنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور میری باتوں کو آپ نے سننا ہے اگر آپ یہ lecture توجہ کے ساتھ سنو گے تو end میں میں نے آپ کو چھے numerical دیوں میں solve کرنے کے لئے وہ چھے کے چھے آپ solve کر سکتے ہو لیکن اگر آپ یہ lecture توجہ کے ساتھ نہیں سنو گے word by word نہیں آپ جو ہے بات سنو گے تو آپ چھے numerical کو solve نہیں کر سکتے ہیں important بات یہ ہے کہ physics جو ہے وہ game changer ہوتا ہے entry test کے اندر physics نہیں داخلہ کروانا ہے اور physics نہیں خدا نہ خاصتہ آپ کا score damage کرنا ہے اسی لئے آپ نے physics پہ خاص توجہ دینی ہے اور خاص طور پہ آپ نے میری باتوں کو لازمی جو ہے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے اور جو میں آپ کو task موں گا آپ نے ان task کو لازمی کرنا ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر میری طرف سے کوئی guarantee نہیں ہے کہ آپ کو physics آئے گی یا نہیں آئے گی آپ نے سارے task proper کرنے ہے اور جو بھی میں آپ کو task رہوں گا آپ نے مجھے وہ send کرنا ہے through آپ مجھے whatsapp پہ send کر دیں through آپ مجھے facebook send کر دیں through آپ مجھے email کر دیں whatsoever کوئی بھی source ہے آپ نے میرے ساتھ in contact لازمی رہنا ہے تاکہ میں آپ کی گلتیوں کو ٹھیک کر سکا اگر آپ مجھے کام کر کے نہیں دکھائیں گے تو مجھے کیسے بتا چلے گا کہ آپ کو physics سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ٹھیک ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں physics game changer subject ہے اب دیکھیں ہم بات شروع کرتے ہیں projectile motion بھی تو projectile motion پہلی important چیز کیا ہے کہ یہ two dimensional motion ہے ٹھیک ہے جی اگلی بات under constant acceleration ہے اور وہ constant acceleration کس کی وجہ سے ہے gravity کی وجہ سے تو یہ book کی ہی definition ہے important ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اب سوال یہ ہے کیا projectile three dimensional ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک object کو ادھر سے ادھر move کرواؤ اور ادھر اور یہاں سے یہاں جو ہے وہ کیا ہو وہ air چل پڑے مثال کے طور پر اس marker کو میں پھینکتا ہوں ادھر سے ادھر اور اس direction میں جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ آ جائے تو یہ کیا کرے گی یہ اس کی motion کو ایسے tilt کر دے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ three dimensional ہو سکتا ہے یہ case dependent ہے ٹھیک ہے اب جو projectile motion ہے ہم نے کہا two dimensional ہے اب اس میں x axis اور y axis involve ہیں لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں یہ independent of each other ہے ٹھیک ہے لیکن calculation میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جناب اگلی important بات کیا ہے اگلی important بات ہے جی trajectory of projectile تو trajectory of projectile کیا ہے پیرابولا اب پیرابولا کیا ہوتا ہے یہ semi circle shape ٹھیک ہے اب projectile motion میں جو سب سے بڑی confusion آتی ہے بچوں کو وہ یہ آتی ہے کہ یہاں پر angle of inclination اور angle of inclination جو ہے some time دیا ہوتا ہے some time نہیں دیا ہوتا تو بچے اس کو mix up کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو آسان طرح سمجھنا ہے دو cases بنا کے ایک وہ کہ جب آپ کو angle of inclination نہیں دیا ہوگا اور دوسرا وہ جب آپ کو angle of inclination دیا ہوگا angle of inclination کا مطلب یہ ہے کہ projectile کسی angle پر move کروایا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو deal کروں گا کہ جب آپ کو angle نہ دیا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ جی میرے پاس ایک projectile ہے ایک body ہے جس کو میں نے horizontally کسی initial velocity کے ساتھ پھینکا ہے اب میرا آپ سے سوال یہ جو دیکھیں کہ یہ ایک marker ہے اس کو میں سیدھا پھینکوں گا اس direction تو کیا یہ marker سیدھی ہی move کرے گی ساری عمر تو آپ کا answer کیا ہوگا نہیں کیوں آپ کہیں گے جی gravity اس کو downward move کروائے گی بالکل ایسی ہے تو یہاں سے ایک بات اور سمجھ آگی کہ gravity کبھی بھی چیزوں کو sidewise move نہیں کرواتی gravity چیزوں کو downward move کرواتی ہے تو یہ object downward move کرے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس دو component ہیں velocity کے horizontal and vertical کیوں کیونکہ یہاں پہ two axes involve ہو گئے y axes and x axes ٹھیک ہے اب یہ body ایک کروٹ پاس لے کے اس طرح سے جو ہے یہ ground کے ساتھ strike کرے گی اب ہم نے کہا جی کہ ہمیں تو چاہیے کہ اس نے کتنا vertical اور کتنا horizontal distance travel کیا ہے تو horizontal distance کے لئے simple v x multiply by t velocity into time آپ کر دیں یہاں پر x component اس لئے لیا کیونکہ آپ distance horizontal لے رہے ہو اب یہ جو formula ہے یہ important ہے y is equal to one by two gt scale اب یہ کہاں سے آتا ہے یہ در حقیقت آتا ہے جی second equation سے اب second equation of motion میں آپ نے initial velocity جب zero لی تب آپ کے پاس جو ہے یہ formula بن گیا ٹھیک ہے اب دیہان سے بات سنیے گا اب بات یہ ہے کہ vertical displacement remain same for freely falling and projected body اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک body کو free fall کرواؤ گے یا بسی high sexy body کو project کرو گے تو اس کی vertical displacement same رہے گی یہ بات کہاں لکھی ہے یہ بات book میں side information page number 67 پہ لکھی ہے book کھولو اس ویڈیو کو پاس کرو book کھولو وہاں سے پڑھو وہاں پہ لکھا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسا mechanism سے آپ نے دو بولچ کو drop کیا ہے جو ایک تو free fall ہو رہی ہے جبکہ دوسری project ہو رہی ہے تو دونوں کی vertical displacement same رہے گی اس کے نیچے لکھ لو کہ دونوں کی horizontal جو ہے آپ کے پاس displacement وہ same نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس horizontal and vertical آ گیا تو یہ formula آپ کو آنے چاہیں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جب آپ کے پاس angle of inclination ہوگا یہ دیکھیں دوسری سے آپ نے projectile کو کیا کیا ہے move کروایا ہے تین point بڑے ہیں میں کون کون سا p point q point and r point یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس velocity کے کیا ہیں different components بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے پاس horizontal component یہ آپ کے پاس vertical component horizontal component vertical component ٹھیک ہے اب پہلی important بات یہ ہے کہ throughout projectile motion horizontal component of velocity remains constant اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ horizontally body کی اوپر کوئی force لگتی ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ horizontal کوئی acceleration نہیں آئے گی اور body کی جو initial horizontal velocity ہے وہی اس کی final horizontal velocity equal ہوگی اور اس کا formula ہوتا ہے v i cos theta جو کہ throughout constant ٹھیک ہے اب یہ بات میں نے mention بھی کی ہے کہ horizontal velocity remains constant اس کی وجہ بتا دی ہے کہ body کی اوپر horizontally کوئی force act نہیں کرتی جبکہ vertically اس کی اوپر gravity act کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا vertical component of velocity same نہیں رہتا وہ change ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آگیا جی vertical component of velocity آپ دیکھ سکتے ہیں vf y is equal to vh sin theta minus gt اب یہ جو میں نے next جو ہے equation لکھی ہے یہ equation important ہے اور یہ آپ کی exercise کا short question بھی ہے یہ equation کیا شو کر رہی ہے کہ velocity at projection and velocity of landing تو projection point پر اور landing point پر velocity کا magnitude ہوتا ہے maximum ٹھیک ہے اور اس کا formula یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے velocity at maximum height تو maximum height پر جب باڈی پہنچتی ہے تو اس کا vertical component of velocity zero ہو جاتا ہے یہ mc کوئے یاد رکھیے گا اب یہاں پر misconception ہے misconception یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے جی کہ vertical height پر جا کر all together velocity zero ہو جاتی ہے تو یہ بات غلط ہے وہاں پر صرف ایک component zero ہوتا ہے وہ ہے vf y تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر magnitude of velocity minimum ہوگا یہ zero نہیں ہوگا تو پھر zero کب ہوتا ہے zero تب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک باڈی کو بالکل سیدھا نیچے سے اوپر پھینکیں تو یہاں جا کر velocity all together zero ہوتی ہے اس case میں all together zero نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر horizontal velocity تو ہے نا یہی چیز chapter number two کے short question میں پڑی تھی کہ اگر ایک component zero ہو جائے تو کیا resultant zero ہوتا ہے تو ہم کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہوتا تو یہاں بھی یہی ہے کہ ایک component zero ہوا ہے دوسرا موجود ہے یہی وجہ ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو سوال آ جائے کہ جی maximum آپ جو ہے آپ maximum height پر velocity کی value نکال لیں تو آپ نے اس فارمولے سے نکال لنی ہے ساتھ آپ کو angle دیا ہوگا اور velocity بھی دیا ہوگی تو آپ اس سے solve کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں آگے آپ کے پاس کیا جی آپ کے پاس x component آگیا velocity کا y آگیا magnitude وغیرہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ ہے جی ہمارے پاس direction direction کے لئے آپ پتا ہے 10 inverse y component over x component ٹھیک ہے اگلی important چیز یہ جو میں نے لکھی ہوئے ہیں یہ بہت important فارمولے ہیں ان کو سمجھنا ہے پہلا important فارمولا کیا ہے پہلا important فارمولا ہے یہاں پہ resultant velocity at any instant of time مثال کے طور پہ سوال آتا ہے جی کہ ایک projectile ہے جس کو ہم نے project کیا اس کی initial velocity ہے 10 meter per second تو آپ یہ بتائیں کہ 5 second بعد اس کی velocity یہا ہوگی تو اس کے لئے آپ نے فارمولا یہ use کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر angle involved نہیں ہے اس سوال کے اندر important بات یہ ہے کہ یہاں پر angle of inclination involved نہیں ہے تو جب angle involved نہیں ہوگا تو ہم یہ والا فارمولا use کریں گے similarly velocity of projectile on striking the ground اب یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک projectile ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ زمین سے کس velocity سے ٹکرائے گا تو اس کا shortcut formula یہ ہے v square plus 2gh hole under root اور یہ formula آپ use کر سکتے ہیں 3.11 numerical کے اندر ہم آپ کو بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ اس کو solve کیجئے گا آپ cancer 100% ٹھیک آئے گا اچھا اس کے بعد جی ثرڈ ہمارے پاس کیا ہے velocity of projectile at maximum height تو maximum height میں وی ای کو سوال آئے گا بل فر انیشل velocity 10 میٹر پر سیکنڈ ہے اور آپ کے پاس بل فر 60 ڈگری ہے تو آپ بتائیں جی maximum height پر velocity کیا ہوگی تو یہ آجے گا 10 cause of 60 cause of 60 1 by 2 تو آنسر آجے 5 میٹر پر سیکنڈ تو آپ دیکھ جب angle given ہوگا یہ جو ہم نے فارمولے discuss کیے تھی ابھی آپ کے پاس 3 فارمولے یہ دو فارمولے resultant velocity کے اس میں angle نہیں تھا لیکن angle involve ہو جی پھر کیا ہوگا اب اگر angle involve ہوگیا تو پہلا سوال کیا سکتا ہے پہلا سوال آسکتا ہے resultant velocity at any instant of time اور special case کیا ہے کہ angle ہو جی x axis کے ساتھ تو آپ یہ فارمولا use کریں گے vr resultant velocity is equal to v square plus g square t square minus 2 v g t sine theta whole under root یہ فارمولا angle بھی یہاں دیا ہوگا اور یہاں پر velocity کی value بھی دی ہوگی اچھا next velocity at any instant of time جب angle y x کے ساتھ ہوگا تو بھائی simple یہاں پہ sine تھا اوپر تو یہاں پہ sine آئے گا تو vr is equal to v square plus g square t square minus 2 v g t cos theta تو یہ اس بات سمجھیں یہاں پہ کہ اگر یہاں پر angle x کے ساتھ ہے تو یہاں پہ sine آئے گا resultant velocity کے اندر ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ angle y کے ساتھ ہے تو یہاں پہ cos آئے گا تو یہ آپ نے سے برشان نہیں ہو نا component of velocity وہ الگ چیز ہے اس کی derivation الگ ہے تو آپ کو derivation کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف formula یاد رکھیں اگلا important concept جو میں ابھی سمجھایا ہے اگلا important concept یہ ہے کہ اگر bill first angle y axis کے ساتھ theta ہے تو x axis کے ساتھ angle ہوگا 90 minus theta اسی طرح bill first اگر x axis کے ساتھ angle theta ہے تو y axis کے ساتھ angle ہوگا 90 minus theta یہ concept یاد رکھئے گا یہ concept آگے task میں استعمال ہونا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کو بھی جرہ دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں جی آگے دیکھیں جی اب ہم بات کریں گے characteristics of projectile motion میں سب سے پہلے ہے height of projectile اس کا فارمولا یاد رکھنا ہے وی آئی سکریر سائن سکریر theta over 2 جی ٹھیک ہے جی آپ کے پاس اس کے بعد time of flight اس کا فارمولا ہوتا ہے 2 وی آئی سائن theta over جی اب یہ ہے important formula time to reach maximum height تو آپ نے time of flight time of descent بھی بولتا ہے آپ کے پاس time اس کو explain کروں یہ time یہ تک جانے کا یہ time نیچے آنے کا time of descent آپ اسے کہہ سکتے ہو اس کے بعد range کا فارمولا range کس کے اقل ہوتی ہے وی آئی سپیر over جی سائن 2 theta یہ تین فارمولے بھائی جان آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہے height time of flight range اور درمیان میں آگیا time to reach maximum height اب short cut پہ پہلا important short cut ہے بھائی وہ ہے ہمارے پاس relation between height and time تو یہ آپ کے پاس equation ہے s is equal to gt square over 8 یہ آپ short cut استعمال کر سکتے ہو اب یہ کہاں سے آیا کیسے آیا اس پہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف short cut استعمال کرنا ہے آپ سے derivation نہیں پوچھ اس لئے derivation کی ضرورت نہیں ہے اگر derive کرنا چاہو height اور time time formula put کر دیکھ لینا صحیح ہے اسی طرح relation between height and range height and range range r assignment یہ ہے کہ projectile motion سے relevant آپ نے example 3.7 3.8 کو دیکھنا ہے اسی طرح یہ جو end والے 6 numerical ہیں آپ کی book کے ان 6 کے 6 numerical کو آپ نے solve کرنا ہے تو آپ کا projectile motion انشاءاللہ more than 90% cover ہو جائے گا کچھ چیزیں ہوں گی tricky وہ میں آگئے آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں یہ دیکھیں things to remember میں آپ نے کیا یاد رکھ ہے اب یہاں سے question domain شروع ہو رہی ہے اگر آپ دھیان سے بات سننے question domain کیا ہے height کے فارمولے وہ دیکھو height is directly proportional to square of initial velocity اب یہاں سے میں پہلے mc use بناتا ہوں میں کہتا ہوں اگر میں velocity n times increase کرتا ہوں n کو digit velocity n times increase to height kتنے times increase ہوگی تو آپ نے کہنا n square times کیونکہ اس کا square ہے میں کہتا ہوں height is directly proportional to theta تو کون angle ہے جس angle پر height maximum آئے گی تو ہم بولتے ہیں 90 degree ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں آپ time time کس پہ depend کر رہا ہے v i پہ initial velocity پہ اگر initial velocity n time بڑھے گی تو time b n time بڑھے گا time maximum کس angle پہ ہوگا time maximum 90 degree کے اوپر range کس پہ depend کر رہی ہے initial velocity square پہ initial velocity اگر n times بڑھے گی تو range n squared times بڑھے گی اس طرح range depend کر رہی ہے sine two theta پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس range maximum آتی ہے 45 degree کیوں 45 رکھیں گے تو یہ بن 90 90 کتنا ہوتا ہے one اس کے بعد یہ آپ exercise کا numerical بھی ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر angle ہوگا 76 degree تو height of projectile اور range اور projectile دونوں کے equal ہوتے ہیں یہ جب آپ numerical کروگے تو آپ اس چیز کو prove بھی کروگے اس کے بعد وہ angles جن کا sum ہوتا ہے 90 degree مثال کے طور پہ 10 degree 80 degree 20 degree 70 degree 30 degree 60 degree 40 degree 50 degree یہ وہ angles ہیں جن کا sum 90 ان کو بولتے ہیں complementary angles تو جن کا sum 90 equal ہوگا ان کی range بھی گیا ہوگی equal ہوگی اسی طرح اگر angle 45 سے زیادہ ہے تو projectile height زیادہ attain کرے گا لیکن اس کی range کم ہوگی اسی طرح اگر range اگر آپ کے پاس angle 45 سے کم ہے تو height بھی کم attain کرے گا range بھی کم attain کرے گا اس کے بعد جی دو important چیزیں ہیں یہ variety ہے ٹھیک ہے یہ book میں نہیں ہے لیکن یہ ہم anti test کے اندر پڑھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں kinetic energy in projectile motion اب kinetic energy کا formula 1 by 2 mv square اب یہاں پر آپ velocity کا x component لینا ہے سوال یہ ہے x کیوں y کیوں نہیں کیونکہ throughout projectile motion x component of velocity does not change یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس کو solve کروگے تو آپ velocity کا x component لگے تو یہ بنجے گا kinetic energy is equal to 1 by 2 mv i square cos square theta اب اس formula سے آپ نے numerical solve کرنے ہے میں دیئے میں اس طرح momentum in projectile motion momentum i cos theta angle change کریں گے تو momentum کی values change ہوتی جائیں گے اب جناب یہاں پہ lecture ہو گیا ہے ختم اب آگیا ہے آپ کے اوپر کام میرا کام وہاں پہ end ہو گیا سارا ٹھیک ہے اب آپ کا کام شروع ہو گیا اب میں سوال پڑھوں گا ٹھیک ہے آپ ایک نمبر بھی لکھے گا کہ آپ کے مارک کتنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ریپیٹ ہیں تو اپنے نمبر لکھ دیجئے گا یہ سوال ہے پہلا سوال کیا ہے سوال 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 میٹر سیکن دیگری وید ورٹیکل یہ دیکھو انیشل دیگری دیگری کتنا 30 اور یہ امپورٹن اب ہائٹ ملوم کرنی ہے ٹائم آف ملوم کرنی ہے اور رینج آف موشن اب اس سوال کو کر کے آپ کا ٹائم کا کنسرپ بھی کلیر ہو جائے گا ہائٹ کا کنسرپ بھی ہو جائے گا رینج کا کنسرپ بھی کلیر ہو جائے گا اب آگے آجے اگلے سوال کی طرف کہتا دیا وی آئی ایکس دے دیا کتنا دے دیا 5 میٹر پر سیکنڈ اب آپ کے پاس دیکھیں ہائٹ ہے اور آپ کے پاس کیا ہے تو کیا کہتا ہے کہتا ہے جی یہاں پر آپ نے توجہو نکال نکال تو لیکچر اگر آپ نے توجہ سے سنا ہے تو آپ اس سوال کو بڑے آرام سے کر سکتے اگلا یہ بہت سوال ہے مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے کیا کہتا ہے اپ پروجیکٹائل کین ہے سیم رینج فور ٹو اینگل آف پروجیکشن چلو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں ٹو سیم اینگل آف پروجیکشن کا ملضب یہ ہے کہ ایک اینگل ایک سیکسز کے ساتھ بن رہا ہے ایک اینگل آئے کے ساتھ بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ چلو میں آپ بتا دیتا ہوں اور کہتا جی اگر ٹی ون اور ٹی ٹو ان کے ٹائم آف فلائٹ ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان دونوں ٹائم آف فلائٹ کا پروڈکٹ ہے وہ کس کے پرپورشن ہے ٹائم آف فلائٹ آف پروڈکٹ آئیل موشن اس کا فارمولا استعمال ہونا ہے خود کرنا ہے خود کروگے تو آپ کے کنسپٹ کلیر ہوں اس کے بعد اگلا سوال آج کہتا جی ٹو بوڈیز آر پروڈکٹ ایڈ اینگل ٹیٹا نائنٹی مائنس ٹیٹا ٹھیک یہ آپ کو اس اینگل دیدی ایک اینگل دیدی ٹیٹا ایک دیدی نائنٹی مائنس ٹیٹا ٹو ہوریز آنٹل ویڈ سیم سپیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس نے سیم سپیڈ دی ٹھیک ہے جی کہتا دین فائن دا فالوی اب آپ نے کیا کیا ملوم کرنا ہے ریش آف ٹائم آف لائٹ ریش آف ہوریز آف میکسیم ورٹیکل ہائٹ تو اس نمیریکل کو سول کر بھی ونس اگین آپ کے کنسیپٹ کلیر ہوں گے ٹائم آف لائٹ کے ہوریز آنٹل رینج کے میکسیم ورٹیکل ہائٹ اس کے پر آجیں آپ کے پاس لاست نمیریکل میں آر ایڈ آپ کو بتا کر گیا ہوں کہ آپ نے یہ کائنیٹ انرجی اینڈ مومنٹم والے ٹوپک سے کرنا ہے سول ٹھیک ہے یہ میں ہنٹ دے دیا آپ کہتا جی what fraction of کائنیٹ انرجی اینڈ مومنٹم آپ پروجیکٹائل will have if it is thrown at an angle of 60 degree with horizontal کہ اگر آپ پروجیکٹائل کو 60 degree کی اوپر کیا کرتے ہیں آپ اس کو پھینکتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے پاس کتنا مومنٹم اور کتنی انرجی ہوگی اس کو تھوڑا سمیں آسان کرتا ہوں at angle of 60 degree with horizontal will have at maximum height کر لیں چلیں تھوڑا سوال آسان ہو جائے گا at maximum height ٹھیک ہے at maximum height if it is thrown at an angle of 60 degree with horizontal مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی جان آپ نے یہ H maximum ہے یہ آپ کے پاس angle ہے 60 degree آپ نے اس point پہ مجھے kinetic energy اور اس point پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی total کے ساتھ اس کا کتنا fraction یہاں پہ available ہے ٹھیک dear students یہ تھا ہمارا آج کا lecture یہ lecture بہت important ہے اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اگر کوئی misconception ہے باقی کچھ چیز پوچھنی ہو you are most welcome to text me اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ